اور اب آپ کو کوئٹا سے خبر دیں کہ پولیس کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی جاری ہے کارروائی کے دوران لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی پر بائیس افراد کو گرفتار گرفتار افراد میں بکاندار بھی شامل ہیں اسے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں بیورو چیف کوئٹا عبدالغنی کاکر سے جی عبدالغنی دیکھیں کوئٹا پولیس نے آج یہ کارروائی شہر کے مختلف علاقوں میں شروع کی ہے کیونکہ کل مختلف علاقوں میں یہ اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن کی تاجروں کی جانب سے مکمر خلاف ورزی شروع کر دی گئی ہے مختلف علاقوں میں دکانیں بھی دے گی تھی تو یہ وہ اصلاحات ہی جن پر حکومت نے کارروائی کی ہے اور آج صبح تھی پولیس کو جو اس اس پی ہیں ان کے ان کے جانب سے یہ انسٹرکشنز ان کو مل گئی تھی کہ تمام علاقوں میں سنیپ چیکنگ وارہ شروع کی جائے اور جن جن علاقوں میں لوگوں نے قوائد و ذوابت کی خلاف ورزی کی ہے اور جن جن علاقوں میں دکانیں کولی گئی ہیں وہ دکانیں جن کے کولنے پر پابندی ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو مختلف جو ٹیمیں تھی پولیس کی وہ تشکیل دی گئی تھی ان ٹیموں کی جانب سے یہ کارروائی اس وقت جاری ہے اب تک بائیس افراد کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو کوئٹا کے مختلف علاقوں میں ان کارروائیوں کے دوران گرستار کیا گیا ہے ان افراد میں انیس افراد ایسے ہیں جو مقامی لوگ ہیں یہ یا مختلف علاقوں میں کاروبار کر رہے تھے ان افراد کو پہلے بھی یہ تاقید کی گئی تھی کہ چونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور لوگ ڈاؤن کے دوران ان کو پابندی کرنی ہوگی اس قوائد و ذوابت کی لیکن وہ اس کی خلاف فرضی کر رہے تھے جس کی بنیاد پر ان افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ سنیپ چیکنگ بھی اس وقت شئر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے پولیس حکام نے یہ بتا ہے کہ اس سنیپ چیکنگ کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ شہر میں تفاہ ایک سو چھوالی سی جو پابندی ہے اس کو ہر حوالے سے عمل درامت اس پر خرائے جائے تاکہ سماجی دوئیوں اور دیگر جو اس وقت پرکاشت بھی جا رہے ہیں کرونا وائرس کے پلاو کو رکنے کے لیے ان کو یقینی بنائے جا سکے بہت شکریہ عبدالکنی کاکر